بھائیو بزرگو دوستو زلحجہ کی خصوصیت حج ہے اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول حج مبرور کیا؟ آپ نے فرمایا ایسا حج جو اچھے سے کیا جائے پورے ارکان کا خیال رکھا جائے اور کوئی لغو اور بےہودہ بات نہ کی جائے کہیں پر بھی اللہ اس کے رسول کا حکم نہ توڑا جائے یہ حج مبرور ہے جو جس کو یہ مل جائے گویا ماں کی پیٹ سے ابھی پیدا ہوا پاک و صاف ہو جائے گا اللہ سے دعا ہے اس سال جتنے حاجی آ رہے ہیں اللہ سب کو حج مبرور نصیب فرمائیں اللہ ان کی عبادت دعاوں کو خبول فرمائیں اور جن جن کو عارض اور خواہش ہے اللہ ان کو حج مبرور نصیب فرمائیں اس سال ایندہ سال یا جب اللہ کو منظور ہو مرنے سے پہلے اللہ حج نصیب فرمائیں بھائیو مذرگو دوستو ذلحجہ کے مبارک دن آ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ذلحجہ کے پہلے دس دنوں میں عبادتیں جتنی زیادہ محبوب ہیں کوئی دوسرے دس دنوں میں اتنی زیادہ محبوب نہیں یہ آنے والے پہلی ذلحجہ سے نو ذلحجہ عرفے تک نمازیں دعائیں توبہ استغفار ذکر اثکار قرآن حدیث کی تلاوت اللہ کے آگے رونا گڑ گڑانا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور زور زور سے بازار میں تکبیرات کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں صرف اس لیے جاتے کہ زور زور سے تکبیرات کہہ سکے اور پھر پورا بازار تکبیرات سے گوجھ اٹھتا بھائیو بذرگو دوستو اللہ کا احسان عظیم کہ اللہ نے اس سال رمضان ہمیں نصیب فرمایا اللہ ہماری عبادتوں کو دعاوں کو رمضان کی خبول فرمائے اللہ کا احسان عظیم الحمدللہ اللہ زلحجہ نصیب فرما رہا ہے اللہ خوب عبادتیں اسی کے لیے اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تریخے پر صحابہ کی طرح عبادت کرنے والا اللہ ہمیں بنا دے رب العالمین موسیقی